اسلام علیکم میڈیئر اسٹورنٹس آف کلاس سیون بحریہ فاؤنڈیشن کالج نوشرف روز میں ہوں آپ کی اسلامیات تیچر اسلامیات کی کتاب کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ اب تک کی تمام لیکچرز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گی آپ نے بہ خوبی واقعیت حاصل کی ہوگی اس پاک سے آج ہم مزید ایک اور انوان کی جانب بڑھتے ہیں دیئر اسٹورنٹس سب سے پہلے ہم انسانوں کی زندگی میں ہم مسلمانوں کی زندگی میں اعتدال کا ہونا لازمی ہے یعنی کہ درمیانہ رہنا لازمی ہے مطلب کوئی بھی چیز نہ زیادہ حد سے اوپر ہو نہ کم ہو ہر چیز اپنے اعتدال میں اچھی لگتی ہے اور اسلام جو ہے ہمیں ہر طرح سے زندگی گزارنے کے اچھے طریقے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میانہ روی کے ساتھ گزار سکیں تو ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا نام ہے میانہ روی آئیے میرے ساتھ اس سبق کو جانتے ہیں دیئر اسٹورنٹس ہماری اسلامیت کی کتاب میں صفحہ نمبر بیالیس پر ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے میانہ روی آئیے جانتے ہیں میانہ روی کا مفہوم میانہ روی کو اسلامی تعلیمات میں نہایت اہمیت حاصل ہے میانہ روی کا مطلب اعتدال یا درمیان کا راستہ ہے دین اسلام میں تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے عبادت سے بھڑ کر اسلام میں نیکی کا کوئی اور کام نہیں مگر اسلام نے اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب دن میں مسلسل روزے رکھنا اور رات کو بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال کی تاقید فرمائی اور کہا تمہارے ذمہ اور بھی حق ہیں اور تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں یعنی محنت مشکت اور عبادت کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی آرام دو قرآن پاک میں مسلمانوں کو امتِ وسط یعنی بیچ کی امت کہا گیا ہے جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا میانہ روی اچھی چیز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات میں بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کیلئے ہی پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی میانہ روی کا درست دیا ہے کہ وہ مسلسل عبادت ہی نہ کریں کیونکہ اس طرح سے انسان اپنے جسم پر بھی ظلم کرتا ہے اپنی روح پر بھی ظلم کرتا ہے تو ہر کام اس کا ایک مقرر وقت ہونا چاہیے میانہ روی اور اسلام کی کچھ تعلیمات ہیں آپ کا ہومورک یہ ہے کہ صفحہ نمبر بیالیس بک پیج نمبر فورٹی ٹو اور بک پیج نمبر فورٹی تری کہ آپ مزید پڑھائی کریں گے اور آپ مزید جانیں گے میانہ روی کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کا مزید ہومورک بھی ہے یہ رسٹورنٹس بک پیج نمبر فورٹی فور پر ہمارے لئے ایک مشک ہے خالی جگہیں پور کریں ہمارے سبق میں سے ہی جو ہیں جملے لئے گئے ہیں یہ آپ جملے مکمل کریں گے سبق کو جب آپ اچھے سے پڑھیں گے واقفیت حاصل کریں گے تو یہ آپ اچھے سے مشک ہل کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی سے کچھ ایسی مثالیں دیں جن سے ثابت ہو کے میانہ روی میں ہی بہتری ہے یعنی کہ اعتدال میں ہی بہتری ہے تو آپ اپنی زندگی کی طرف جو ہے ایک نظر دوڑائیں دیکھیں آپ کس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہو کس چیز کو کم اہمیت دیتے ہو اور آپ کا پورا دن اور آپ کی جو رات ہے اس میں آپ کے کیا کیا کام ہیں ان کے کیا کیا اوقات ہیں کسی چیز میں کمی یا زیادتی تو نہیں ہو رہی اب اپنا معاظنہ کریں اور اپنی رف کوپی کے ایک پیج پر میانہ روی کے متعلق جو ہے وہ ہومورک کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ